ہلو اور ملکم بیک ٹو می چینل تو سب سے پہلے میں ضروری بات کہ آپ بینہ سکیپ کریں ویڈیو کو دیکھیں نہیں تو کچھ چیزیں میس ہو جائیں گی پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے یہ جو سارا ورک دیکھ رہے ہیں یہ بیس سال پرانا ورک ہے اور ابھی تک بلکل کوئی کریک نہیں ہے اس میں کوئی ٹوٹا نہیں ہے کہیں سے تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو ڈال چکی ہوں لیپن آرٹ کلے کے لئے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ اسی سے بنایا میں نے اور کچھ ورک میں نے آج جو یہ کلے بتا رہی ہوں میں یہ بھی بہت اچھا ہے آپ اسے بھی ٹرائے کریں یہ اس سے بھی انفیکٹ اچھا ہے اور ویڈر کنڈیشن کے لئے کسی بھی ویڈر کنڈیشن کے لئے اچھا ہے تو پہلے اس میں میں نے میدہ چاک پاوڈر اور فیویکول یوز کیا تھا اور یہ جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں 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 نے ابھی بھی فیویکول ڈالا ہے آپ نورمل گلو ڈالیں گے تو اگر آپ کی ویڈر کنڈیشن ہیومیڈ ہے تو اس میں یہ پرفارم اچھا نہیں کریں کیمل گلو جو آتا ہے وہ آپ اس میں نہ ڈالیں فیویکول ہی ڈالیں کوئی بھی وائٹ پی ویے گلو کوئی بھی ووڈ کلے ہو فیویکول ہو پی ویے گلو جو بھی بولیں آپ وائٹ گلو ہونا چاہیے تو اس کو ڈال کے آپ اس کو بنائیں گے کیمل والا یوز نہیں کریں گے اس میں ہیومیڈیٹی سے وہ کمجور ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے فیویکول کا یوز کریں اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس سے موٹیویشن ملتا ہے آپ اگر کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ہم جیسے آرٹسٹ تھوڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو چلیے بات کرتے کرتے میں آپ کو ریسیپی بھی بتاتی ہوں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ چاک پاوڈر یہ آپ پیکٹ پہ دیکھ رہا ہے چاک مٹی لکھی ہوئی ہے یہ ہارڈ ویر شاک پہ مل جاتی ہے یہ ہمیں ضرور چاہیے اس کلے کے لئے دوسری نمبر پہ جو چیز چاہیے وہ ہے یہ فیوکول فیوکول کوئی بھی وائٹ گلو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی جرور ہی نہیں ہے یہ برینڈ فیوکول ہو یا ایم آر ہو یا کوئی بھی ہو بس وائٹ گلو ہونا چاہیے کوئی بھی وڈ گلو اور یہ اس میں جنرل پرپس لکھا ہوا ہے جنرل پرپس یہ لکڑی پہ بھی بہت اچھے سے کام کرتا ہے تو this is also وڈ گلو تو فیوکول اور پی وی اے گلو اور وائٹ گلو میں آپ کو کلیر کر دوں تو یہ آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ ڈرائی ویدر کنڈیشن میں رہتے ہیں تو آپ دوسرا والا گلو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہے یہ اب تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے پیپر ہم اس میں پیپر ملائیں گے پیپر ملائیں گے کیونکہ اس سے کریک نہیں آئیں گے آپ کو پچھلے اس میں ڈاؤٹ تھا کہ کریک آ سکتے ہیں شرنک ہوگا نہیں ہوگا یہ سارے ڈاؤٹ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں وہ والا گلو بھی بہت اچھا ہے میں نے تو اسی کو زیادہ یوز کیا ہے یہ ویدر کنڈیشنز کیونکہ جوب ایسی ہے پوسٹنگ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہر ویدر کنڈیشن میں سروائف کرنا پڑتا ہے ہمیں تو اس کی وجہ سے وہ مجھے تو بہت اچھا لگا پر مویسٹر میں کچھ لوگوں کا کمپلین شاہد تھی پتہ نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ پیپر جو یوز کریں گے وہ یا تو یہ پیپر نیپکن یوز کر سکتے ہیں یا نیوز پیپر یوز کر سکتے ہیں یا نوٹ بک جو فالتو نوٹ بک ہو اس کا پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھا جو میں ریکمینڈ کروں گی اس لئے کے لئے وہ ہے ٹوائلٹ پیپر کیونکہ یہ یہ بنا اس لئے ہوتا ہے یہ پانی میں ڈالتے ہی میلٹ ہونے لگ بلکل گھل جاتا ہے یہ تو میں پریفر کرتی ہوں ٹوائلٹ ٹیشو کو نہیں تو آپ نیوز پیپر وغیرہ کچھ بھی بس آپ کو کرنا کیا ہے پانی میں ایک بول لیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹکڑے کریں گے چھوٹے چھوٹے ایسے اور بس ڈال دیں گے اور اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو سوک کر کے رکھ دیں گے کچھ دیر دس منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس طرح سے پانی میں آپ دس منٹ تک بھیگو دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے پوری رات شام کو بھیگو دیجئے دوسرے دن اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ ایک اب آپ اس کو ٹیشو پیپر کو آپ لے لیں گے اور لینے کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں اگر ڈال کے گرائنڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی پرانا جار ہے جو یوز نہیں کرتے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو پیسنے کے لئے اور نہیں تو یہ بہت آسانی سے ہی ٹھوٹ جاتا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو توڑ لیں گے میں نے یہ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے میں رکھتی ہوں اس کو کیونکہ یہ میرے پیپر میشے میں کام آتا ہے کوئی سکلچر بنانا ہوتا ہے مجھے تو میں اس میں سے یوز کر لیتی ہوں تو یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں اور یہ میں نے گرائنڈر میں ڈال کے کیا تھا اب ہم بناتے ہیں اس کلے کو آپ دیکھتے جائے سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ پیپر میش آپ نے چاہے نوٹ بک کا بنایا ہے چاہے کسی کا بھی بنایا ہے بس پیس لیجے اچھے سے پر یہ میری پریفرینس ہے کہ آپ ٹائلٹ ٹیشو یوز کریں گے تو اچھا ہوگا اب یہ میں ایک پارٹ کوئی بھی آپ گلاس کٹوری کپ کچھ بھی لے رہے ہیں اسی سے آپ میجر کریں گے اور اسی کے اکورڈنگ کریں گے تو یہ میں یہ میرا چھوٹا سا کپ ہے اس کو لے لیتا ہے یہ ایک میجرمنٹ ایک کپ یہ یہ لکھ رہا ہے اس پہ یہ ون تھرڈ کپ ہے تو یہ جو بھی تو یہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے ایک پارٹ لے لیا ہے اس کا یہ میں نے اس میں ڈال لیا اب میں چاک پاؤڈر لوں گی جتنا بھی آپ نے اور جو بھی میجرمنٹ لیا ہے یہ ایک میں نے اس میں ڈال لیا ایک اور لیں گے ہم یہ تھوڑا سا آف وائٹ کلر میں ہوتا ہے اگر آپ کو چاہئے تو اس میں آپ کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں کلر پریفر نہیں کرتی میں اوپر سے لگتا ہے تو میں کلر کر دیتی ہوں سوپنے کے بعد یہ تھوڑا وائٹش ہوئی جائے گا تو یہ میں نے دو کپ بڑھ کے ایک پارٹ اس میں پیپر ہے اور دو پارٹ اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ چاک پاؤڈر اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو میں نے پیپر اس میں ڈالا تھا وہ میں نے اچھے سے دبا کے نچوڑ لیا تھا اس میں پانی بہت زیادہ نہیں تھا اور اس طرح سے میں اس کو پہلے تھوڑا تھوڑا ایسے مکس کروں گے اور اس کے بعد میں ہم ڈالیں گے پی وی اے گلو اور یہیں کہانی کتم نہیں ہوئی ہے ابھی آپ دیکھئے بنے رہی ہے میرے ساتھ اب اس میں ایک کپ میں فیروی کول ڈالوں گی تھوڑا سا میں نکھالی چھوڑ دیا اس کو اچھے سے اس کو نکال لوں گی میں اس کو مکس کرنا شروع کریں گے اور دھیرے دھیرے اس کو جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اس طرح سے اسے ہم گونت لیں گے پہلے مکس کر لیں تھوڑا سا تاکہ انگلیوں پہ یہ فیوکول مٹی میں لگ جائے مکس کر لیتی ہوں میں اس کو اب یہ میں نے ابھی اس میں ہاتھ نہیں لگایا بلکل اور یہ گیلہ ہو گیا ہے اس کو اسی طرح سے گیلہ کرنا ضروری ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا فیوکول ڈالتے ہوئے ہم اس کو گونتنا شروع کریں گے اور ڈرائی ڈرائی گونتنی کی کوشش کریں گے تو اس میں جو لوچ جیسے بولتے ہیں سوفٹنیس جو ہوتی ہے وہ نہیں آ پائے گی تو اس کو اس طرح سے پہلے گیلہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس طرح سے آپ گیلہ کریں گے اس کے بعد میں میں نے یہ اور چاک پاورڈر لے لیا اور دھیرے دھیرے اس کو Costaform اسی کے لئے تو یہ پروسیس کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے میں آپ کو بول دوں تین یا چار چمچ چاک پاورڈر لے لیجائے ایک چمچ وہ لے لیجائے پیپر م powers ein تو ایسے نہیں چلے گا disappointment یا ندیس میں یا он دا دا دنیا گونت دی جاؤں گی مطلب مکس کروں گی بعد میں میں ہاتھ جب لگاؤں گی تو اس میں کچھ آٹ چیزیں ڈالیں گے اور اس کی ساپنیس کو آپ دیکھیں گے اور کیمرہ کی کس طرح سے یہ بن جاتا ہے میں مکس کر لیتی ہوں میں نے اس میں یہ پورا چاک پاورڈر ڈال دیا مطلب اب اس میں ایک کپ پیپر میشے ہے اور تین کپ چاک پاورڈر یہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا میں ہاتھوں کا یوز کروں گی اور اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں کوئی بھی ویجٹیبل آئل کوئی بھی کوکنگ آئل یہ کوکنگ آئل ہے یہ یوزڈ والا ہے جو دوبارہ ری یوز نہیں ہوتا تو میں اپنے کرافٹ ورک میں اس کو یوز کرتی ہوں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں فریش بھی کر سکتے ہیں پر مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا یوز ہے اس کا آئل کا یہ میں نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ لے لیا اور دونوں ہاتھوں پہ اس طرح سے میں رب کروں گی کیونکہ ابھی میں انگلیوں کو یوز کرنے والی ہوں اور یہ میں نے کر لیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ چپے گا نہیں اور سوفٹنیس بھی آئے گی اس کے اندر الگ الگ جیسے لڈو بناتے ہیں میں اس کے پہلے لڈو جیسے بنا لوں گی یہ بہت ایزی ہو جائے گا میرے لئے کام اور اس طرح سے میں سارے لڈو جیسے بنا لوں گی میں اس کے یہ میں نے لڈو جیسے بنا لیا پورا بن کے آئے کے لئے اور اب اس کو ہم گونڈنا شروع کریں گے آپ چاہیں تو کسی پلائی اگرہ پہ ایم ڈی ایف پہ آپ ڈال لیں اس طرح سے اس پہ ایزی ہو جائے گا میں اپنے ٹیبل پہ اس کو ڈال کے اب میں اس طرح سے گونڈوں گی تھوڑا سا اور آئل لگاؤں گی میں اپنے ہاتھیلیوں پر پام پہ کیونکہ لگانا ضروری ہے اب ہم پام یوز کریں گے تو اس طرح سے اب اس کو میں نے ڈال کے نیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کو ہم جتنا گونڈیں گے یہ اتنا سوفٹ ہوتا چلا جائے گا تو اس کو گونڈتے رہیے تھوڑی دیر چلیے ملکے گونڈتے اور کیا ڈالنا پڑے گا اس میں دیکھیں گے اب تھوڑا سا آئل ٹیبل پہ بھی کچھ بونڈیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے کر لیں یہ میں نے آئل تھوڑا سا اس پہ لگا لیا ہے ٹیبل پہ پہلے انگلیوں پہ لگایا انگلیوں سے مکس کیا پھر ہتیلی پہ لگایا اور اب ٹیبل پہ ڈالا ہے تو تھوڑا سا ٹیبل کے اوپر بھی آئل ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا ٹیبل کے اوپر یہ چکے گا بھی نہیں اور سوفٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے ملاتے رہیں گے اس کو مکس کریں گے چھلیے مکس کر لیتا ہے پھر ملتا ہے اب یہ میں نے اچھے سے گونٹ لیا ہے اب اگر یہ آپ کو سوفٹ لگتا ہے گیلا لگتا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا نیکس ٹیپ یہ پھر سے چاک پاوڈر لیں گے اور جس سرفیس پہ آپ مکس کر رہے ہیں اس پر تھوڑا سا ایسے سپرنکل کر لیں گے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا سپرنکل کریں گے اور ایک بار میں ہی کام ہو جائے گا کیونکہ میں نے جتنا یہ جو میزرمنٹ آپ کو بتایا ہے یہ پرفیکٹ ہے بس اگر تھوڑا سا وہ یہ نا ویدر کنڈیشنز کام کرتی ہیں کئی بار مویشتر ہیومیڈیٹی ہے تو الگ پرفوم کرے گا اگر ڈرائی ویدر ہے تو الگ پرفوم کرے گا یہ کلے تو اگر آپ کو گیلا لگتا ہے تو اب آئل کے بعد میں اب آپ کو ڈالنا ہے چاک پاوڈر اور بس اچھے سے اس کو میش کریں گے یہ جتنا اچھا مکس ہوگا یہ اتنا سوفٹ بنے گا تو اس کو چاک پاوڈر ڈال کے آپ اس طرح سے ایک ہارڈ ڈو کی طرح اس کو بنا دیں گے اب پھر سے تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو فائنل ٹچ دیں گے یہ ہارڈ ہو چکا ہے جتا ریکوئرمنٹ میں نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے بلکل ذرا سا ڈالا تھا اور یہ اس طرح سے میں نے آئل تھوڑا سا ڈال لیا ہے ٹیبل کے اوپ اور اب میں اس کے پہلے سمپلی میں رول کروں گی اس کو ایسے سو یہ آئل اس کے اوپر آ جائے گا اور بس یہ اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اور گوند ہوں گے اور پھر اس کو بنا کے دکھاؤں گی کی کیسے رسی کی طرح بن جائے گا اب یہ کلیک بن کے بلکل تیار ہے ایک دم جتنا چاہیے ایک دم ہارڈ اور سوفٹ اب میں اس کو آپ کو ورک کر کے دکھاتے ہوں اب یہ ان بریکی بل کوئل بنائے گا رسی کی طرح بلکل رسی جیسے آپ اٹھاتے ہیں تو ٹوٹے گی نہیں تھا گا بلکل اس طرح سے بننے والا ہے اب اس کو جب بھی آپ یوز کریں گے اس کو اس طرح سے پہلے رول کریں گے اور دو تین بار ایسے اس طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے جب بھی آپ اس کو نکال کے یوز کریں گے اور یہ بہت دن چلے گا سال دو سال بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پر میں ایڈوائز کروں گی جتنا ریکوائر ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ بن جائے تو کوئی بات نہیں بہت زیادہ بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے پر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بہت دنوں تک ایر ٹائٹ پہلے پولیتن میں رکھیں گے اور اس کے بعد میں اب یہ دیکھئے میں نے یہ خوب اچھے سے مکس کیا اس کو ایسے ایسے اور یہ اس طرح سے بن گیا اب میں اس کو رول کرنا شروع کروں گی پام سے انگلیوں سے نہیں انگلیوں سے کرنے سے کیا ہے انگلیوں کے ایمپریشن آ جاتے ہیں ٹیڑے میڑے ہتیلی سے کریں گے چلیے آدھا کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے میرے لیے ٹیڑے پہلے 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 جتنا موٹا یا پتلا چاہیے آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کوئل کو بنا لو اس طرح سے اب یہ میرا کوئل بن کے ریڈی ہے اب آپ دیکھیں گے اس کا کتنا سٹرونگ ہے اس میں کریک بھی نہیں آنے والا یہ ہے میں اپنے انگلیوں پہ آرام سے اس کو لپیٹ رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ میں نے رکھ لیا رسی کی طرح دھاگے کی طرح اور اس میں کہیں بھی کریک نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میں اس کو ایسے بھی کیسے بھی میں اس کو ڈیل کر سکتی ہوں اس طرح سے اس طرح سے اور یہ ٹوٹے گا نہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ بہت کام آنے والا اور یہ دیکھیں رسی کی طرح میں نے پٹک دیا یہ پھر بھی نہیں ٹوٹا ہے اور آپ اور کیا چاہتے ہیں لیپر نارڈ کے لیے اس سے بیسٹ کے لیے آپ کو نہیں مل سکتا یہ دیکھیں میں نے کتنا اس کو گھما پھر آکے اور اس کو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے تو اس طرح سے اس طرح سے آپ کیسے بھی اس کو کوئی ڈیزائن بنائیں گے کتنا بھی مہین ہو کب ہو کس طرح ہر طرف مڑ جائے گا اور بنا ٹوٹے یہ دیکھیں کتنا رفلی میں سے یوز کر رہے ہوں اور یہ اس طرح سے میں رکھ لیے تیار میں پھر سے لٹکا لوں گے اس کو اور یہ ہیل رہا ہے پھر بھی ٹوٹے گا نہیں تو مجھے امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا ورک میں آپ کو پہلے ہی دیکھا چکی آپ اس کو انجوائی کیجئے اور اگر اچھا لگتا ہے ویڈیو تو موٹیویٹ ضرور کیجئے لائک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے یہ میں نے بہت سالوں کے بعد ویڈیو بنایا ہے میرا من نہیں ہوتا ہے اگر اپریشیشن تو بہت ضرور ہے ایک آرٹس کے لئے یا کسی بھی انسان کے لئے سو تھانکس فور وچنگ سٹے کنیکٹڈ گوڈ بلیس یو آل اب اس کلے کو سیکیور کرنے کے لئے کوئی بھی پولیتھین لیں گے اور اس میں رکھیں گے پولیتھین میں ضرور اس کو اچھے سے ریپ کر دیں نہیں تو ہی سوپ سکتا ہے کنٹینر کے حساب سے میں نے شیپ دے دیا میرا کنٹینر اور کنٹینر بھی میں ایر ٹائٹ لوں گی جو بھی ڈسپوزیبل والے آتے وہ یوز کرتی ہوں میں کوکنگ والے میں یوز نہیں کرتی اس طرح سے اور یہ میں نے اس میں رکھ دیا اور جب بھی آپ یوز کریں ایک چھوٹے اماؤنٹ میں اس کو نکالیں اور یوز کر لیں سٹے کنیکٹڈ موسیقی ڈسپوزیبل